سوشیل موڈی کے بیان سے بیجے پی ناراض ہے ساتھ ہی پارٹی نے سوشیل موڈی کے بیان سے کنارہ بھی کر لیا ہے مختار عباس نقوی سوشیل موڈی کے اس بیان سے اپنے آپ کو پارٹی کو الگ کرتے کیا اڑوانی سعید کئی بڑے نیتاؤں کے ویروت کے باوجود بھی نریندر موڈی کا پرائمی سٹرک کے کینی لیٹ کے روپ میں حیلان ہوگا انہی تمام مددوں پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیجے پی نیتا مختار عباس نقوی جی سنگ نے جب کہہ دیا ہے نقوی صاحب سنگ نے بھی کہہ دیا کہ نریندر موڈی کی امیدواری کی گھوشنا کیجئے لیکن بیجے پی کو تیہ کرنا ہے کب کرنا ہے تو اس کے باوجود بھی دیری کیوں بیجے پی کو تیہ کرنا ہے تو بیجے پی تیہ کر رہی ہے بہت جلدی کرے گی اور اچھا کرے گی شپ شپ سنکیت آپ کو سندیش ملے گا شپ شپ سماشار ملے گا چنتہ مت کریں اگر اڑوانی جی نیمانی تب بھی گھوشنا ہوگی میں نے کہا نا کہ پوری پارٹی ایک جوٹ ہے پوری پارٹی ایک ساتھ کھڑی ہوگی ہے کسی طرح کا کوئی کنفیوزن کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے اور جو بھی نیرنے ہوگا پوری پارٹی ایک ساتھ اس پر نیرنے میں کھڑی ہوگی اڑوانی جی آشرباد دیں گے موڈی کو آپ کو لگتا ہے اڑوانی جی کا آشرباد ہمیشہ رہا ہے جو بھی اڑوانی جی جو بھی کار کرتا ہے اس سمیں ہے اڑوانی جی نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے راجنیت کی اوبر خابل رہوں پہ آگے بڑھنا سکھایا ہے تو انہوں سے زیادہ خوش پاہن ہوگا سوچھل موڈی نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ شاید اڑوانی جی دیش کا مجاز نہیں سمجھ پا ہے اس لیے ایسی باتیں کریں نہیں میں نے ان کا ٹویٹ دیکھا نہیں لیکن ضرورت نہیں ہے ٹویٹ وغیرہ کرنے کی راجنیت جی اس پہ بات چیت کر رہا ہے چرچہ کر رہا ہے اور چرچہ اس میں کوئی بیوات کے لیے چرچہ نہیں ہو رہی ہے اس کا اور تمام ایشیوز ہیں چناؤ سر پہ ہیں پانچ پانچ اسٹیٹ اسمیلیز کے الیکشنز ہیں اس کے بعد لوگ سوا کے چناؤں ہیں وہ سب چیزوں پہ چرچہ ہو رہی ہے اور